اسلام علیکم میرا نام ہے غزر الفان سٹیچنگ کٹنگ ساتھ سوچاسی وید غزر الفان گوگ کی طرف سے پہلے اسی شرٹ کے میں آپ کو باڈی کٹنگ کرنے کا تحریکہ اس کا فارمولی کے طرف بتا چکی ہوں باڈی کیسے نکالیں گے آرم ہول کی کٹنگ کیسے کریں گے اس کی اب میں اسی سکیل کے ساتھ آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ شرٹ کی کٹنگ آپ باغوں کی کٹنگ آپ لوگ کیسے کریں گے جو یہاں سے لیف سسائل میں کٹنگ ہوتی ہے سکیل کے مدد سے ہلپ سے اب کیسے ایزیلی کٹنگ کر سکتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اگر آستینیں جو ہیں وہ ٹائٹ بنانی ہیں تو وہ کیسے رکھیں گے چلیں شروع کرتے ہیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں آج میں تھوڑا سا اپنے آستینوں کو تھوڑا سا نیو تھوڑا سا کرنے کیسے کرنے لگی ہوں جیسے کہ جنٹس کی تھوڑے سے ترچھے رکھے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ترچھے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ پہلے تو ہم لوگ یہیں سے اس کو ملا کے پورا ادھر رکھتے ہیں لیکن آج میں تھوڑے سے ترچھے رکھے ہیں یہ تقریباً اس میں ڈیڑھ انچ کا گیپ ہے ٹھیک ہے یہ اپنے اندازے سے اپنے ہی رکھ لینے اور لمبائی جو آپ کی ہوگی آپ لوگوں نے اپنی نکال لینی ہے ٹھیک ہے آگے سے بھی حساب لگا لینا ہے کہ کتنے چوڑے کتنے کھلے کس حساب سے آپ لوگوں نے اپنے بازو رکھنے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑے سے بڑھے لوں گی کیونکہ مجھے اس میں تھوڑی بیزائننگ کرنی ہے اب سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگ نے یہاں سے یہاں سے کتنی لمبائی لینی ہے اکثر لڑکیوں کو اپنے آرم ہول کی کٹنگ کی لمبائی اس کی لمبائی کا سمجھ نہیں آتی اور پھر وہ گڑڑ کر دیتی اور وہ خراب کر دیتی ہیں تو آج میں آپ کو ایزی لی بتاؤں گی کہ وہ کیسے کرنے اب یہاں سے آپ لوگ دیکھیں ہم لوگ نے اپنی کمیز کے جو لمبائی کمیز کی اوپر جو اپنے آرم ہول کی لمبائی تھی وہ ساڑھے چھے انچ لی تھی کہ ہم نے یہ تیار میں لے کے آنے سلائی میں تو یہاں پر بھی ہم لوگ یہیں کریں گے ساڑھے چھے انچ تو ہو گئی ہماری ایکچول تیار اور ایکسٹرہ ہم لوگ نے تھوڑی سی رکھنی ہے کہ اگر کمی بیشی ہو جائے تانگ کرنی ہو کو کھلی کرنی ہو تو ہمارے پاس کپڑا جو ہے وہ اکسٹرہ مجود ہونا چاہیے اب یہ جو میں ٹوٹل کپڑا لے رہی ہوں تقریباً یہ دیکھیں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا آٹھ انچ ہے ٹھیک ہے آٹھ انچ پر ہم لوگ نے مارکنگ کر لیا ہے زیادہ کپڑا اس کو کٹھا کر کے رکھتے جائیں کپڑے کی بچت ہو اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلو یہاں سے بھی آپ کے کپڑے کی جو ہے وہ بچت ہو جاتی ہے اگر آپ لوگوں نے یہ ترچھے بازو بنانے میں فرس ٹیم بنا لے لگی ہوں اگر اس کا ایکسپیرنس اچھا رہے گا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ میرا ایکسپیرنس جو میں نے ترچھے بازو بنائے ہیں تھوڑے سے جنٹس کی طرح تو میرے اچھے بنائے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس کی فٹنگ بڑی اچھے آتی ہے نا اگر لڑکیوں کو فٹنگ کا مسئلہ جو کہتی ہماری فٹنگ اچھی نا تو وہ اس کو فالو کریں تو یہ دیکھیں میں نے آٹھ پر نشان لگائیں لیکن مجھے تیار کیتے ہیں چاہیے ساڑھے چھے تو میں اب ساڑھے چھے پر نشان لگوں کیونکہ اس میں دباغ اکپڑا یہاں پر آئے گا ساڑھے چھے پر جی نشان لگائیے یہ ساڑھے چھے پر ہم لوگوں نے نشان لگا لیا ٹھیک ہے اور یہاں سے پہلے میں لیتی تھی تین انچ ہے لیکن یہ آر اڑی ہمارا تیرچھا ہے اس لیے یہاں پر میں تقریباً اڑائی انچ پر مارک کروں گے ٹھیک ہے آر اڑی ہمارا تیرچھا ہے یہاں سے ہم نے ڈیڑھ انچ چھوڑا ہے تیرچھا ہے تو اس لیے میں یہاں پر اڑائی انچ لوں گی آر اڑی وہ اتنا زیادہ تیرچھا ہے تو چیزورت نہیں ہے آرم ہول سکیل لیا اس کے آپ نے یہاں پر مارکنگ کر دی یہ دیکھیں بلکل ایسے پر فیکٹ آتی ہے ضرورت ہی نہیں آپ کو کہ کتنا نشان لگائیں ڈھیڑھ انچ پر چار انچ پر کتنے پر نشان لگانا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمارا ایک نشان لگ گیا جو اس کا بیسیک نشان دوسرا ہوگا وہ میں کو بعد بتاتی ہوں کہ اس کی ڈیپ کٹنگ کیسے کرنی ہے اب آپ نے اپنی لمبائی لے لینا ہے کہ آپ لوگ کو لمبائی کتنی درکار ہے میں اپنی جو لمبائی ہے وہ دیکھ لیتی چاک بہت سافت ہے اگر کسی کو ضرورت ہو تو چائنا مٹی مگوا کے مجھ سے اپنی گرمی چاک بنا سکتے ہیں بہت سافت ہے ایسے ایسے لگتے جاتے ہیں سمٹیم سے اتنے زہرہ ہی لگ جاتے ہیں اچھا لمبائی دیکھ رہے ہیں ویسے ناربلی میری تیار ہوتی ہے 20 اکیس لیکن میں ابھی رکھ رہی ہوں جی پچیس رکھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑی سی اس میں ڈیزائنگ کرنی ہے وہ پلیٹس بڑے پنٹکس ڈال کے اس میں تھوڑے بیٹس لگانے ہیں بلکل پلین ہے تو میں نے سوچا تھوڑی سی ڈیزائنگ کر لیتی ہوں پچیس پر میں نشان لگا رہی ہوں ٹھیک ہے تین چار پنٹکس ڈال کے نا تو اپنا پچیس چلیں چھبیس کا لیتی ہوں پھر اس کے بعد دیکھ لیتی ہے اگر پنٹکس بنا کے کمی بشیوئی تو نکال لوں گے کیونکہ اگر کم رہ جائے گا تو وہ اتنی پنٹکس جیتنی ہوں گی وہ اچھی لگیں گی میں نے ٹوٹل ٹوٹل چھبیس انچ رکھی ہے اس میں سلائی کا مارجن بھی جائے گا آپ کو ٹوٹل شاید نظر نہیں آرہے کہ میں نے چھبیس انچ ویسے لمبائی رکھی ہے یہاں تھا ٹھیک ہے چھبیس انچ لمبائی لے رہے میں کارڈ دیتے ہیں اب اس کو باقی باعت میں کرتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے اس کی ریسٹ کا بھی چیکہ لیں کہ آپ کی ریسٹ کتنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے یہ ریسٹ کافی زیادہ ہے آر ایڈ بھی تچھے ہیں تو ہمیں میرا حیال ہے کہ ضرورت نہیں بڑھے گی ان کو مزید کے یہ ہمیں کھلے ہیں یا ٹانگیں یا ٹھیک ہی رہیں گے ساڑھے چار بھی ہوں گے یہاں سے انڈ پہ جا کے یہ پانچ ہیں اور اگر تیار بھی مرے ساڑھے چار بھی ہو جاتے ہیں تو کافی ہوں گے پھر بھی اگر آپ کو لگے تو آپ تھوڑا ساگے کار سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے آپ کو نظر آرہا کہ میں نے پہلے نشان لگایا تھا پچیس کا پھر میں نے چپیس کا لگایا یہ تھوڑا سا میں دبا کے تھوڑا ساگے کار سکتے ہیں میں کٹنگ کر دیتی ہوں deep کٹنگ جو ہوں ہم کیوں تمش adop가 ہے آگر ک��ھے کو مسئلہ آرہم ہال برابر نہیں آتے کبھی bereستین میرےologی میں آرہم ہال برابر بڑی ہو جاتی ہے کبھی آرہم ہال بڑھ بڑی ہو جاتی ہے تو میرے جسپ Creamery yani Denise M sharp out of Always用 کبھی بھی حساب جو ہے یہ نا وہ شر eyبتی بنائے میں دریکھت ناؤہم یہاں کمیز کے اور اس میں کبھی بھی فرق نہیں آئے گا جو بھی چیز سکھاتی ہوں وہ اتھانٹی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ لگی لپٹی چیز سکھا کے کہیں سے سیکھ کے تو میں آپ کو سکھا رہی ہوں نہیں میں اپنے طریقے خود دیکھتی ہوں اس کو سوچتی ہوں سمجھتی ہوں یہاں سے ہم تھوڑا ترچھا کر دیں گے یہاں سے یہ دیکھیں آپ یہاں پر جو مارا انشان تھا اس کو میں کٹ لگاؤں گی بہت ایزی رہتے ہیں اگر آپ نے یہ کٹ لگائی ہوں کٹنگ سٹچنگ بڑی ایزی ہو جاتی ہے یہ جو بھی میں اس کی ڈیپ کٹنگ جو ڈیپ سلائی ہوتی ہے جس کے اندر لگانی ہے وہ بھی اس کے ساتھ میں آئرن سے پریس کر کے تو لگا جاتی ہے اب دیکھیں یہ اتنے نیرو بننے ہیں نا کہ پہن کی ایسے ٹائٹ سے آستین ہے بڑی بننے گی بڑی مزے کی بننے گی اگر آپ لوگ یہ ٹرائی کہتا ہے کہ میں جلات نہیں بتائیے کہ آپ لوگوں نے ترچھی اگر آستینے بنائی بڑی اچھا لگنے والا کہ آپ کے آستینے اگر آپ لوگ کو سمجھا جائے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اب ہم چلتے ہیں اپنے ڈیپ جو ہم لوگ نے کرنا ہے یہاں سے آجائیں یہ دیکھیں یہاں ہم نے رکھا یہ ہم نے دو پلے اٹھا کے سائیڈ پکا دے یہاں تھوڑا سا نشان چاک سے بھی لگا جاتے ہیں کہ یہ ہمارا فرنٹ والر ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم لے آتے ہیں اپنا آرم ہولز کے یہ دیکھیں یہاں سے ایسے ایسے کتنا لگانا ہے کتنا نہیں لگانا یہ آپ کے پاس ہے سکیل ہے بڑی ایزی لی آپ اس کی ہلپ سے نشان لگا سکتے ہیں اچھا جب آپ مصری آرم ہولیتے ہیں تو میں آپ کو مطلب بتاتی ہوں کہ یہ آپ کیسے اس کو یوز کریں گے اس کا جو لیو یہاں پا بنیں گا وہ تھوڑا سا تھوڑا سا کو سمجھنا پڑے گا اب یہ ایسے دیکھیں پہلے آپ یوں بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کافی ڈیڑھ انچ کا گیا پا جاتا ہے اگر آپ یوں مارکنگ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ راکے اس کے ساتھ ساتھ بھی کم کر سکتے ہیں لیکن اس آرم ہول کا یہ فائدہ ہے آپ اس کو کہیں سے بھی استعمال کریں تو اس کو آپ کہیں سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ سائیڈ سے بھی اگر آپ کا جو دماغ ہے کہیں بھی لگ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ اب یہ ہے میں اس کو یہاں رکھوں گا یہ ایسے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بڑا پیارا لیپ بن گیا کم کرنے تھوڑا کرنے زیادہ کرنے وہ باپ پی ہے کہ آپ لوگوں نے کتنا اس کو مطلب رکھنے ہیں ٹھیک ہے اب میں کتنا رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اتنا سمپلی اوپر سے یہ تقریباً میں نے ڈیرڈ انچ تک چھوڑ دیا دو انچ اوڑ لیں ڈیرڈ انچ اوڑ لیں اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑا کام ہے تو اس کو آپ مزید اوپر کر سکتے ہیں مطلب اس کو دے سکتے ہیں اور لمبائی اب لمبائی مطلب اگر آپ لوگ دے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو مطلب کچھ سمجھ نہیں آرہی ازی لی پکڑیں اس کو یوں رکھیں جتنا بھی جس کا لمبا ہے اس کے ساتھ رکھیں ایسے بھی ہمارے بڑیاں لڑکیاں ماہر ہیں پتہ خود ہی بنا سکتی ہیں یہاں سے اگر آپ لوگوں نے تھوڑا سا اور اوپر لے کے آنا ہے تو یہاں سے اس کی ہلکی سی اور کر دیں کہ اگر آپ لوگوں کو لگے کہ یہ پتہ چھوٹا ہے اور ہم از زیادہ ادھر چاہیے اب جتنے ڈیپ چاہیے وہ باپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے نا یہ تقریب انچ تک یہ ڈیپ ہوگی تو کفی ہوگی یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو کٹ دیتی ہیں اوپر سے تقریباً ڈیڑھ انچ دو انچ کا جو ہے نا وہ آ جاتا ہے یہ دیکھیں اس سے میں نے اس کو کٹ دیتی ہے یہ لیف نکل گیا ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہماری آستینیاں آ گئیں یہاں سے اگر آپ کو تھوڑی سی مزید یہ دیکھیں بیک سائٹ سے تھوڑا سا فرق تھا دیکھیں آپ لوگ کے سامنے ہی آ گیا ٹھیک ہے کچھ کٹنگ میں ہماری کمی بیشیاں رہ جاتی ہیں تو ان کو آپ نے کانٹ چھانٹ کر کے خود ہی سیٹ کرنا ہوتا ہے اب اس کی بھی میں کٹنگ کر کے تھوڑی سی مجھے بیک سائٹ پر زیادہ ہی مطلب لگ رہا ہے تو میں اس کو تھوڑی اس کی کانٹ کر دوں گی کہ چھانٹ دیتے ہیں اس کو یہاں سے اور بیک سائٹ جو ماری آئیں گی تاہاں کہ مجھے بلکل نہ آسے پیچھے بل پیچھے بھی جول نہ بنے نا اس کو بھی کانٹ دیتے ہیں چھانٹ کر دیتے ہیں کانٹ کر کے اس کی کلیر کر لیتے ہیں یہاں پر کٹ کے نشان لگا دیں وہاں جہاں ان سے یہ آ رہے ہیں نشان تاکہ سلائیاں لگیں تو بلکل پرفیکٹ لگیں بیسے بھی آپ چاک سے بھی نشان لگائیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہاں تک آپ لوگوں کی اصلاحی آئے گی حمید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھا جا گئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اپسان رہتی ہیں تو لائک اور شیئر لازمی کرئے گا اللہ حافظ دعویٰ میں یاد رکھے گا